بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پیارے دوستو محترم ساتھیوں اور ہمارے چھاتروں آج ہم توہید کے سبق میں یہ جاننا چاہیں گے کہ کافر و مشک کے ساتھ دوستی اور بھائی چارگی کس حد تک ہمیں رکھنی ہے اور ان سے ہمارا کٹاؤ اور ہماری دوری کس حد تک ہونی چاہیے تو اس بارے میں پہلے تو ہم جانیں گے کہ ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات کس حد تک ہونے چاہیے اور ان سے ہمیں بے تعلقی اور دوری کس حد تک رکھنی چاہیے آج کے سبق میں ہم اس پہ کچھ مختصر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد والے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے کہ معاملہ حسنہ اچھے تعلقات یعنی اچھا جو ہے برتاؤ کرنا اور خوش اسلوبی یہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو بھائی چارگی ادوستی اور حسن معاملہ اچھے برتاؤ جو ہے یہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ رکھنا ہے تو اس کو ہم اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے ابھی ہم صرف جو آج سبق لیں گے اس میں ہے الولا والبرا الولا مطلب دوستی اور تعلقات بھائی چارگی ملان میل ملاب وغیرہ اور البرا مطلب دوری براعات ابھی تعلقی تو یہ ہے آج کے سبق کا ہیڈنگ اور اس پر جو ہے تفصیلی معلومات اب آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ولا کہتے ہیں ظاہر و باطن کے ساتھ اپنے محبوب کے نسرت و مدد خاطر و مدارات احترام اور اکرام کرنے کو جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم اللہ وليلذین آمنوا یخجوهم من الظلمات لنور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو سنتاون ہے ترجمہ ایمان لانے والوں کا کارساز یعنی ولی اللہ تعالی خود ہی ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے یعنی جہنم ہمیشہ رہیں گے تو کفار سے موارات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قریبی اور نزدیکی ہو جانا اور ان سے اپنے اقوال افعال اور اپنی نیتوں اور دل کے ساتھ اظہار محبت کرنا اس کے بعد البراہ ہے یعنی یہ جو تعریف ہوئی والا کی آپ جو ہے البراہ کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں براہت کہتے ہیں نصیحت کرنے درانے اور سمجھانے کے بعد اگر وہ دین نہ اپنا ہے تو اس سے دوری تعلق دوری اور قطع تعلق کر لینا اور عذابت و دشمنی رکھنا یعنی پہلے ان کے ساتھ نصیحت سے پیش آنا ان کو اچھائی سے حکمت سے سمجھانا ان کو برے انجام سے ڈرانا یہ سب کے بعد جو ہے اگر اس کے بعد بھی اس پہ کسی پہ تعلق اثر نہ ہو کسی پہ ان باتوں کا اثر نہ ہو تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا یہ سب تفصیلات آگے آ رہی ہیں فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ ہی کے خاطر کسی سے دشمنی کرے اللہ ہی کے خاطر کسی سے دوستی کرے اس لئے اگر قریب کسی مومن کی بودھ و باش ہے تو اس سے موالات آ دوستی بھائی چارگی رکھنا ضروری ہے اگر اگرچہ اس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کا یہ ظلم ایمانی موالات اور صداقت آ بھائی چارگی کو کبھی نہیں کٹ سکتا یعنی آپس میں کچھ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں کسی معاملے کو لے کر کے پھر بھی جو ہے ان سے ہمیں تعلقات برغار رکھنا ہے ان سے دوری نہیں کرنا ہے مومن سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سورة الحجرات کی آیت نمبر نو ہے ترجمہ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑھیں تو ان میں میل ملاب کروایا کرو اس آیت کریمہ کہتے ہیں اللہ نے جنگ و جدا لڑائی جھگڑا ظلم و تعدی کے باوجود بھی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا ہے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان صلح و صفائی کرا دی جائے مومن کو چاہئے کہ نہایت قلبی اتمنان کے ساتھ یہ جان لے کہ بہر صورت مومن سے موالات میل ملاب ضروری ہے چاہے اس نے تم پر ظلم و ذاتی ہی کیوں نہ کی ہو یعنی اگر آپس میں مسلمانوں کے بیچ اگر ظلم و ذاتی ہو جاتی ہے تو بھی ان کو ختم کر کے ان سے قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے برخلاف کافر سے دشمنی اور عدم تعلقی ضروری ہے خواہ اس نے تمہارے ساتھ بھلائی احسان ہی کیوں نہ کیا ہو خواہ اس نے تمہارے ساتھ بھلائی احسان ہی کیا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے رسول کو بھیجا ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ دین پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے ہو اس لیے اللہ کے اولیاء مومن سے محبت اور مل ملاب ہونی چاہیے اس لیے اللہ کے اولیاء مومن سے محبت اور مل ملاب ہونی چاہیے اور اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت ہونی چاہیے نیزہ اللہ کے اولیاء کے لیے اکرام و عزت اور ثواب ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے زلت احانت اور دردناک حضاب اور عقاب ہے اور جب کسی ایک انسان کے اندر خیر و شر نیکی اور بلائی فسق و فجور اور اطاعت و فرما برداری نز گناہ و معصیت و سنت کے التزام اور بدعات وغیرہ جمع ہو جائیں تو ایسا شخص جس قدر اس کے اندر خیر اور نیکی ہے اسی قدر وہ ثواب اور موالات کا مستحق ہے اور جس قدر اس میں شر اور بلائی ہے اسی قدر اس سے دشمنی اور عدم تعلق ضروری ہے عدم تعلق ہونی چاہیے اسی قدر وہ عذاب اور عقاب کا مستحق ہے تو کبھی کبھی ایک شخص کے اندر اکرام و عزت اور احانت و زلت کو واجب کرنے والی چیزیں بے ایک وقت جمع ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ایک شخص کے اندر اکرام و عزت اور احانت و زلت کو واجب کرنے والی چیزیں بیعق وقت جمع ہو جاتی ہے مثلا ایک چور ہے کہ چوری کے وجہ سے اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا یہ احانت و زلت ہے اور اس کے ساتھ ہی بیت المال سے اس قدر اسے دیا جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اکرام و عزت ہے یہ وہ اصل قائدہ کلیہ ہے جس پر تمام اہل سنت والجماعات متحد اور متفق ہیں ان کی مخالفت اس سلسلے میں صرف خوارج معتزلہ اور ان جیسے فرقونی کی ہے اور اہل سنت والجماعات کا یقیدہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی اور عدعوت رکھتے ہیں خواہ وہ ان کے لئے کتنے ہی قریبی رشت دار کیوں نہ ہو پھر ساست کو سنیے فرماتے ہیں اور اہل سنت والجماعات کا یقیدہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشدار کیوں نہ ہو چونکہ اللہ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر جوادون من حاد اللہ رسولہ ولو كانوا آباؤہم او ابناؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او اشیرتہم سورة المجادلہ آیت نمبر باعث ترجمہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اور اللہ اس کے رسول کی بخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگی نہ پائیں گے ترجمہ پھر سنئے پھر سے سنئے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگی نہ پائیں گے اور وہ ان کے باپ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کمبہ قبیلہ کے عزیز ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء سورة التوبہ آیت تمر 71 ترجمہ مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار معاون اور دوست ہیں تو آج کا سبق ہم اسی پہ مکمل کرتے ہیں اور اس کی وضاحت اگلے سبق میں ہم کریں گے کہ غیر مسلم سے آدم تعلقات اور براہت بے شک ضروری ہے لیکن حسن معاملہ اور حسن مدارات وغیرہ الگ چیز ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہم اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی